اسلام علیکم کلاس فور کیسے ہیں آپ سب ہوپسو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ایسے ہی ٹھیک رہیے تو آج ہم اپنا نیکس لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کل ریڈ کیا تھا چیپٹر نمبر ریڈ کا ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کی ریڈنگ کی تھی تو آج ہم اپنا نیکس ٹاپک دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا ریڈ کرنا ہے ہمارا ٹاپک نیمیں انزرٹ ایپ اینڈ سمارٹ ہمیں دیکھتے ہیں کہ انزرٹ ایپ اینڈ سمارٹ ایٹ میں کیا ہوتا ہے انزرٹ ایپ ایوز ہوتا ہے کسی چیز کو لکھنے کے لیے کوئی انزرٹ مطلب اپنے ڈاکومنٹس میں آپ نے کچھ چیز ایڈ کرنی ہے تو آپ وہ چیز ایڈ کر سکتے ہیں تو انزرٹ ایپ ایز یوز ٹو انزرٹ ٹیبل انزرٹ ٹیبلز پیچر سمارٹ آرٹ گرافکس چارٹ شیپس موویز اینڈ ساؤنڈ آن سلائڈ تو یہ کس لیے یوز ہوتا ہے انزرٹ کرنے کے لیے ٹیبل ٹیبل انزرٹ کر سکتے ہیں مطلب یہاں پہ آپ کو انزرٹ کے اپشن پہ جب جائیں گے کلک کریں گے وہاں پہ آپ کو کافی سانی چیزیں ملیں گے وہاں پہ انزرٹ ٹیبل کا اپشن بھی ہوگا پچرز کا بھی ہوگا سمارٹ آرٹ کا بھی ہوگا چارٹس کا شیپس کا موویز کا ساؤنڈ کا سارے اپشنز وہاں پہ موجود ہوتے آپ نے جش کیا کرنا تو کلک کرنا ہوتا ہے وہاں سے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ٹیبل میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس باکس بنے آئیں گے روز ان کالن میں آپ نے وہاں سے کیا کرنا ہے جتنے آپ ٹیبل چاہتے ہیں یعنی فور روز فور کالن شاہتے ہیں تو آپ نے فور روز فور کالن کو سلیٹ کیا ہے تو آپ کی یہاں پہ درائنگی ہے جو یہاں پہ سلائیڈ ہے آپ کی وہ ٹیبل کی بنی آ جائے گی اس کے بعد پیچرز ہوتی ہے آپ کوئی پچھر ایڈ کرنا چاہتا ہے یعنی اپنے کمپیوٹر میں پڑے پچھر کوئی آپ اپنی سلائڈ میں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سمارٹ آرٹ گرافکس ہیں کوئی گرافکس آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آرٹ کی صورت میں بنی ہوتی ہیں یعنی وہ آپ کو بلٹن ہوتی ہیں وہ آپ خود سے ڈران نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو بلٹن ملتی ہیں آپ جس اس کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ میں کیا ہو سکتا ہے کلرنگ ہو سکتی ہے وہ ساری چیز ہوتی ہیں چارٹس آپ بنا سکتے ہیں لیول کسی کا بتانا ہو تو چارٹس اپ ان ڈاؤن ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں شیپس آپ شیپس کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں ریکٹینگلر اور جو چیز جس ٹائپی چیپس آپ کو چاہیے آپ وہ اٹھا سکتے ہیں یہاں سے موویز آپ کسی ٹائپ کی موویز کو اٹھانا چاہیں آپ وہ ایڈیٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں ساؤنڈ سسٹم اس میں ہوتا ہے سلائٹ بائی سلائٹ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کلک آن فوٹو آئی بم فوٹو آئی بم کیا ہوتی ہے یہ ساری چیز جو ایک ساتھ آپ چھے سے ساتھ سلائٹ لگاتے ہیں وہ آپ کی فوٹو آئی بم آپ ایک اٹھا ٹائم کافی ساری سلائٹس اٹھا ٹائم آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی ساری سلائٹس ایڈ اپ ہو جائیں گے یعنی اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ شو ہو جائے گی یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ شو ہو جائے گے آپ سلائٹس ایڈ شو کو اون کریں گے تو آپ کی فردہ ون با او این خود ہی شو ہوتی جائیں گی تو اسے کہتے ہیں فوٹو آئی بم ایک پورا آئی بم آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا to create a سلائٹ شو based on a series of picture on photograph added photo album enable us to add text box so we have slide explaining what we want to communicate اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا we can add shapes to a slide by going to the illustration group اب وہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ shapes وغیرہ بھی add کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہمارا second topic ہے smart art smart art کیا ہوتا ہے smart art enable us to add interesting graphics such as list and process diagram as well as more complicated blocks and band diagrams اس میں کون کون سی ڈائیگرامز ہوتا تھے آپ blocks ڈائیگرام بھی add کرتے ہیں ویڈنس ڈائیگرام بھی add کر سکتے ہیں smart art میں دیکھتے ہیں کہ smart art کیسے look دیتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں smart art کی look یہ والی چیز یہ ساری آپ کی smart art ہیں یہ ساری ڈائیگرامز آپ کی smart art ہیں جو پہلے سے built in ہے آپ کو وہ خود سے بنانی نہیں پڑتی مگر آپ اگل آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ اس پہ click کریں گے یہ اوکے پہ آجائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ کافی ساری چیزیں یہاں پہ آجتی ہیں مطلب اگر کلرنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ کو fix یہی سے select کرنے ہوں گے یہ کافی تعداد میں ہوتی ہیں تو آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے جیسی آپ کو چاہیے آپ ایسی یہاں سے اٹھا کے use کر سکتے ہیں ویڈنس ڈائیگرام کس طرح سے ہوتی ہیں کہ آپ کو circle کی صورت میں ویڈنس ڈائیگرام ملتی ہیں جہاں پہ آپ اپنے ساری جو objects ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور آپ ایک specific task ہوتا ہے ایک specific ایسا work ہوتا ہے جو ایدھر والی a party بھی کر سکتی ہے اور b party بھی کر سکتی ہے دونوں مل کے ایک کام جو کر رہی ہوتی ہیں اس میں ویڈنس ڈائیگرام میں وہ ساری چیزیں add up ہو جاتی ہیں تو ہم نے آج کا topic ہمارا یہی تھا کہ insert tab کیا ہوتا ہے اور smart art کیا ہوتا ہے insert tab میں آپ کوئی چیز insert کرنا چاہتے ہیں add کرنا چاہتے ہیں اپنی slides میں تو ویڈ کر سکتے ہیں smart art میں کیا ہے کہ آپ کو picturize form میں کسی کو کوئی present کرنا چاہتے ہیں اپنی presentation تو آپ pictures وغیرہ add کر کے اس کے اندر text وغیرہ لکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ اس کے اندر آپ text وغیرہ لکھ سکتے ہیں مطلب اگر آپ کوئی چیز describe کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز میں نے اس لیے بنائی ہے تو آپ وہاں پہ add up کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے question کون سے stand ہو رہے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا topic name تھا insert tap and smart art تو ہم نے question number one کر لیا تھا ملٹی میڈیا والا تو آج question number two کریں گے question number two میں کیا ہے what is the insert tab used for insert tap کس لیے use ہوتا ہے is used to insert tables pictures graphics shapes charts etc وغیرہ یہ insert کرنے کے لئے ہوتا ہے tables اپنی مرضی سے use کر سکتے ہیں pictures add up کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں graphics بھی add کر سکتے ہیں shapes charts وغیرہ سب کچھ add کر سکتے ہیں ہمارا question number three what kind of graphics can we add throw smart art smart art کے ذریعے ہم کون کونسی graphics کون 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 پیچر سے add up کرنا چاہتے ہیں we can add the process diagram and veins diagram thoughts smart smart art سے آپ picture کوئی بھی select کر کے آپ اس کو as a veins diagram کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اور process diagram کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اس میں آپ سارا اپنا step by step چیز بتاتے ہیں process میں process میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی step by step اب ہر چیز کو بتاتے ہیں کہ ہاں میں نے آج یہ کیا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے وہ سارا process diagram میں آ جاتا ہے تو آپ نے question number two and three learn کرنا ہے آپ کی home assignment بھی یہ ہے کہ آپ نے question number three اور two کو write کرنا ہے اپنے pages پہ اور آپ کی جو میں نے آپ کو reading پڑھائی ہے کہ page number 63 پہ آپ نے وہ بھی read up کرنی ہے جو کچھ چیز سمجھ نہ ہے مجھ سے دوبارہ سے پوچھئے گا گروپ میں پوچھ لیچے گا یا پھر آپ مجھے message کر سکتے ہیں آپ تو اسی لیے یہ اپنے lesson learn کرنا ہے اور مجھے اس کا feedback ضرور ملنا چاہیے کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا read کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ